سٹوڈنٹس ہم نے سروے ریسرچ کو از ای ریسرچ ڈیزائن ان قانٹیٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی پڑھ لیا اب ہم جو ہے اپنا سیکنڈ ریسرچ ڈیزائن پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ قانٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی میں ایک سائنٹیفک ریسرچ ڈیزائن مانا جاتا ہے اور اس کا بڑا واسٹ لیول پہ اب یوز ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کے انیشیل ڈیز میں ایزا ریسرچ ڈیزائن یہ ریسرچ ڈیزائن یوز ہوتا تھا صرف سائیکالوجی میں مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یوز پبلک ہیلتھ میں بھی ہے سوشالوجی میں بھی ہے میڈیا سٹڈیز میں بھی ہے اور ایون ایڈوکیشن سٹڈیز میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹل ریسرچ کیا ہوتی ہے جیشہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشال سائنسز میں اس کا یوز سٹارٹ ہوا سائیکالوجی میں سب سے پہلے اور جو سائیکالوجیس تھے ویلیم ایم وانٹ انہوں نے اس کو سب سے پہلے یوز کیا سائیکالوجی میں اور یہ جمن سائیکالوجیس تھے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایزا فریم ورک آف پروٹوکولز and procedures created to conduct experimental research with a scientific approach using two sets of variable اور we can define it as a form of comparative analysis in which you study two or more variables and observe a group under a certain conditions اور groups experiencing different conditions یعنی کہ experimental research میں دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے جو اس کے main components ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو experimental research start ہوتی ہے وہ causal hypothesis سے ہوتی ہے یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو independent variable یہ ایک cause ہے اور ہمارا جو dependent variable ہے یہ ایک outcome ہے تو ہم اسی causal relationship کو اپنی experimental research میں جو ہے وہ examine کرتے ہیں scientifically اور ہم اس میں جو ہے جب اس کسی variable کو as a cause لیتے ہیں تو ہم اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں across the group کہ اگر اس variable کو لے کر ہم ایک specific group کو treatment دے رہے ہیں اور دوسرے group کو as a control group لے رہے ہیں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک change کیا آیا اور اس وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی modification ہوتی ہے اور ہم جو ہے پھر آگر ہمارے پاس دو groups ہیں تو ہم ان کی outcomes کو compare کر سکتے ہیں ایک وہ جس کو treatment دیا گیا اور جو دوسرا اس کے comparatively جو control group تھا ان کے جو ہے outcome میں کیا change آیا اگر میں اس کے advantages کی بات کروں تو in experimental research researchers have firm control over variables to obtain results تو یہ ایک زیادہ scientific ہے in comparison with the survey research اور اس میں جب آپ اس کو control کرتے ہیں different situations کو تو آپ کی possibility of getting a particular result بڑھ جاتی ہے the subject does not impact the effectiveness of experimental research ہم جو ہے experimental research میں respondents کو subject کہتے ہیں اور respondents کی جو جو personal characteristics ہیں یہ assume کیا جاتا ہے کہ وہ experimental research کے process کو بہت limited level پہ impact کرتی ہیں the results are specific ones experimental research جو آپ experiment perform کرتے ہیں وہ ایک specific situation سے related ہوتا اور اس میں specific آپ کا sample ہوتا ہے تو اس لئے اس کے جو results ہیں وہ بھی صرف generalizable to that particular population ہوتے ہیں آپ اس کو ہر ایک پہ generalize نہیں کر سکتے and you can do the post result analysis as well آپ کے پاس ایک دفعہ آپ نے analysis کر لیا ہے تو پھر آپ اس کا دوبارہ سے اس analysis کو reveal out کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا challenges رہ گئے تو آپ ایک طرح سے اس comparison بھی کر سکتے ہیں experimental research میں کون سی چیزیں ہیں جس کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور ان mistakes کو وائیڈ کرنا بہت ضروری ہے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ اپنا relationship state out کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے تھیوری کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ تھیوریٹیکل فریم ورک develop کر رہے ہیں تو وہ invalid نہ ہو وہ آپ کے جو کازول آپ کا hypothesis ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ ہو literature study اگر آپ نے literature view جو ہے آپ نے properly نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ experimental research میں intervention ہے یا particular experimental research design وہ غلط select ہو شکتا ہے اس لئے آپ نے extensively literature study کرنا ہے اگر آپ کو statistical analysis پر command نہیں ہے تو experimental research میں یہ possibility ہوتی ہے کہ آپ incorrect statistical analysis کر دیں اور اگر آپ research problem کو properly define نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی یہ possibility ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو results ہیں وہ appropriate نہیں ہوگے پھر experimental research میں research کی limitations کو ہمیشہ consider کیا جاتا ہے اور ان کو بتا جاتا ہے کہ particular experiment research limitations کیا تھی اور experimental research میں ethical implications بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ intervention کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا proper آپ کو protocol بھی approve کروانا پڑتا ہے تو without the protocol اس کی significance کم ہوتی ہے اگر ہم اس کی major approaches کی بات کریں تو یہ تین اس کی major approaches ہیں pre experimental research design true experimental research design and quasi experimental research design تو ہم ان تین approaches کو بڑی details کے ساتھ اپنے آنے والے modules دیکھیں گے